بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون کیسے حاصل کرے یہ ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے کنزیومر کا کہ وہ چھوٹی سی انکم کو خرج کر کے اور سکون حاصل کر لیں اس کے اندر ہم ہی پڑھتے ہیں گراف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوڈ ایکس ہے اور گوڈ وائے ہیں کنزیومر کو دوروں پرچیس کرنے ہیں گوڈ ایکس بھی پرچیس کرنے ہیں گوڈ وائے بھی کنزیومر کی انکم کتی ہے ساٹھ روپے اور گوڈ ایکس بیس روپے کا ہے گوڈ وائے دس روپے کا ہے ٹھیک ہے اب کنزیومر نے گوڈ ایکس میں سے دو خرید لی چیزیں اور گوڈ وائے میں سے دو چیزیں خرید لی تو گوڈ ایکس کنزیومر کو چالیس روپے کا پڑھ گیا اور گوڈ وائے کنزیومر کو بیس روپے کا پڑھ گیا تو اس سے کنزیومر کی پوری انکم خرچ ہو گئی یعنی کہ آئی سی ٹو کرف کنزیومر کی پوری انکم خرچ ہو گئی اور کنزیومر کا یہ میکسیمم لیول ہے یہی کنزیومر کا ایکوی بیلیریم پوائنٹ ہے اسی میں کنزیومر نے میکسیمم سیٹسفیکشن لیول حاصل کیا ہے اب آئی سی ون پہ آ جاتے ہیں آئی سی ون کرف کنزیومر کی انکم سے چھوٹا ہے تو اس میں یہ اگر رہتا بھی ہے تو یہ سیٹسفیکشن لیول حاصل نہیں کر پاتا لیکن رہ سکتا اور جو آئی سی تھری کرف ہے ادھر تک تو کنزیومر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ کنزیومر کے انکم اس سے کم ہے کنزیومر کے جن کی انکم سارٹ اوپے سے اوپر ہوگی وہ آئی سی تری کرف پہنگی تو کنزیومر کا ایکوی بیلیریم پوائنٹ کیا ہے آئی سی ٹو ہے اور یہی بیس پوائنٹ ہے کنزیومر کے حساب سے تینکیو سو مچ